بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک بزرگ فقیر خدا کی عبادت میں مشغول تھے سفید لمبی داڑی سفید لباس چہرے پر ایک عجیب نور انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ آسمان سے اترے ہوئے کوئی فرشتے ہو لوگوں کی ان کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی سب خاموشی سے کھڑے ان کے عبادت سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے تا کہ وہ اپنا دکھ درد انہیں سنا کر اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے کوئی تعویز لے سکے تھوڑے دیر بعد فقیر عبادت سے فارغ ہو کر اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ان کے اتمنان سے بیٹھتے ہی لوگ اپنا اپنا دکھڑا انہیں سنانے لگے امجد بولا میں بڑی تخلیف میں ہوں میری چار چھوٹی بہنیں ہیں اور دو چھوٹے بھائی بھی ہے میرے پاس جو زمین ہے وہ بنجر ہے دن رات محنت کرتا ہوں لیکن اس میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اکتا میرے چھوٹے بھائی بہنوں پر ترس کھائیے اور میری مشکل آسان کیجئے تھوڑی دیر بعد جمیل بولا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کیجئے میرے خیت میں اتنا اناج پیدا نہیں ہوتا کہ میں انہیں ٹھیک سے کھلا پلا سپو میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن اس کا فل مجھے نہیں ملتا اور پھر موہن بولا بابا میں زندگی بھر آپ کا احسان مانوں گا مجھے کوئی ایسا تاویز دے دیجئے کہ میرا جیون سخی ہو جائے اسی طرح گاؤ کے ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ پریاد کی بزرگ فقیر نے موہی موہ میں کچھ پڑھا پھر بولے اس گاؤں میں کوئی بھی آدمی خوشحال نہیں ہے یہ جان کر مجھے افسوس اور بڑا ہی دکھ ہوا خیر میرے پاس ایک جادوی انگوٹی ہے اتنا کہہ کر فقیر کچھ دیر رکے انہوں نے ایک اچڑتی نظر سب کے چہروں پر ڈالی جادوی انگوٹی کا نام سن کر سب کی باچے کھل اٹھی تھی فقیر نے آگے کہا میں یہ جادوی انگوٹی تم میں سے کسی ایک کو دوں گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کیسی شرط سب ایک ساتھ بول اٹھے تم سب لوگوں کے پاس برابر رقبے کے کھیت ہے اس سال جس کے کھیت میں سب سے زیادہ فصل پیدا ہوں گی اس کو میں جادوی انگوٹی دے دوں گا لیکن یاد رہے کہ جادوی انگوٹی اسی کو ملیں گی جو دوسرے کے کھیت یا فصل کو نقصان پہنچائے بغیر ایمانداری سے اپنے خیت میں محنت کریں گا اتنا کہ کر بزرگ فقیر جانے لگے جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولے تم سب اپنے اپنے خیت میں زیادہ سے زیادہ فصل پیدا کرنے کی کوشش کرو جب فصل تیار ہو جائیں گی تو میں آ کر سب کے خیتوں کا معاینہ کروں گا اور جس کو بھی میں جادوی انگوٹی کا حق دار سمجھوں گا اسے دے دوں گا اتنا کہ کر بزرگ فقیر وہاں سے چلے گئے گاؤ میں ایک ہی قوا تھا جس سے سب کے خیتوں میں پانی نہیں پہنچتا تھا اور ٹھیک طرح سے سچائی نہیں ہوتی تھی اسی لئے گاؤ کے سب آدمیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس گاؤ میں دو پوے اور بنائے جائے تاکہ کسی کو بھی پانی کی تکلیف نہ ہو اور سب کے خیتوں کی ٹھیک طرح سے سچائی ہو سکے یہ فیصلہ کرتے ہوئے سب لوگوں نے مل کر کوئے کی خودائی شروع کر دی سب بڑی محنت سے کوئے خود رہے تھے ایک آدمی تھپتا تو دوسرا آدمی اس کی جگہ لے لیتا اس طرح مل جول کر سب نے بہت جلد دو کوئے اور تیار کر لیے اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کھیت میں جھٹ گئے اور زیادہ سے زیادہ فصل پیدا کرنے کے لیے جی توڑ محنت کرنے لگے کھیتوں کی جتائی ہوئی حل چلے اچھی سے اچھی خواد استعمال ہوئی اچھے بیج بوئے گئے تینوں کوئوں سے سب کے کھیتوں میں برابر پانی بھی پہنچ گیا ہر شخص پر یہ دھن سوار تھی کہ زیادہ سے زیادہ فصل تیار کر کے جادوی انگوٹی حاصل کر لے اور اپنی سارے زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارے جب فصل تیار ہو گئی تو گاؤ کا ہر شخص فلا نہیں سما رہا تھا سب کے کھیت لہ لہا رہے تھے اور یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ کس کے کھیت میں سب سے زیادہ اناج پیدا ہوا ہے اور بزرگ فقیر سب کے کھیتوں کا معاینہ کر کے فیصلہ کر سکے کہ جادوی انگوٹی کا حقدار کون ہوں گا آخر کار انتظار کی گھڑیا ختم ہوئی بزرگ فقیر گاؤں میں تشریف لائے بزرگ فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے فقیر نے سب کے خیتوں کا باری باری معاینہ کیا پھر اسی پیڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے لوگ انہیں گھیرے کھڑے تھے ہر ایک کو یہی امیت تھی کہ جادوی انگوٹی اسی کو ملیں گی سب فقیر کے فیصلہ سنانے کا انتظار کر رہے تھے بزرگ فقیر نے باری باری سب کے چہروں پر نظر دوڑائی پھر بولے محنت اور سچی لگن ہی سب سے بڑا جادو ہے اس کے بعد فقیر نے اپنے چہرے سے سفید مصنوعی داڑی اور سر سے مصنوعی بال اتار لی بزرگ کا اصلی چہرہ سامنے آتے ہی سب کی آنکھیں حیرت سے فیل گئی اور سر تعظیم سے جھگ گئے ان کے سامنے اس ملک کا بادشاہ کھڑا تھا بادشاہ نے کہا تم لوگوں کو آج خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں تم سب کے سب قاہل تھے اس لیے خوش اور خوشحال نہیں تھے تم لوگ بغیر محنت کیے ہوئے سب کچھ پا لینا چاہتے تھے جو ممکن نہیں تھا آج دیکھو ایسا لگتا ہے کہ سارے جہاں کی خوشیاں تم لوگوں کے دامن میں سمٹ کر سامنے آگئی ہو تم لوگوں نے انہی خیتوں میں جن کو تم بنجر کہتے تھے اتنا اناج پیدا ہوا ہے کہ تم سال بھر تک کھانے کے باوجود کچھ گلہ بیچ کر ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خرید سکتے ہو یہ سب محنت کا کرشمہ ہے یاد رکھو محنت اور سچی لگن ہی سچی خوشحالی کی کنجی ہے اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے بادشاہ سلامت کے خاموش ہوتے ہی لوگوں نے خوشی سے بادشاہ سلامت زندہ بعد کے نعرے لگائے اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ لوگ اب کبھی قاہلی نہیں کریں گے اور ہر سال اسی طرح سچی لگن محنت اور جدو جہد کریں گے محنت gestید